اسلام علیکم ورکم بیک ٹو میر چینل مدصر امین کیسی ہیں اب سب روک امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے تو آج ہم بنائیں گے ٹرازر کا بہت کی پیارا سا دیزائن جس کے لیے ہم نے ٹرازر کی کٹنگ کرتے ہوئے اس کو چار انچ لمبائی میں کم رکھا ہے اور یہ ہم نے تین تین انچ کے دو پیسز لیے ہیں فیوز پیپر کے ان کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اب ایک یہاں پر ہم نے ایک سیدھی لائن کو ڈرو کر لینا ہے یہ ہم نے گلاس لیا ہے آپ کوئی بھی اس طرح کی راؤنڈ شیپ کی چیز لے سکتے ہیں آپ کسی جار کا ڈکن لے سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک انچ کی لمبائی میں ہم نے جو اوپر کی طرف کٹس ہیں وہ لگانے ہیں اور اس طرح سے یہ تین انچ چڑائی میں ہے تو اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے یہ جو ہم نے نشان لگائے ہیں ان نشانوں کو اس لائن کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے ان کو اس طرح سے ڈرو کرتے جائیں گے اس طرح سے سارے فیوز پیپر کے اوپر یہ دیکھو اس طرح سے راؤنڈ شیپ کے ہم نے کٹس لگا لیں ڈرو کر لینے ہیں اب ہم نے ان کٹس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے ان کی کٹنگ کر لی ہے ہمیں یہ پیس چاہیے اس طرح سے اور ایک یہ چاہیے تو ہم نے تین تین انچ ہی جوڑے فیبرک لینے ہیں ان کے اوپر ان پیسز کو رہ کر ہم نے آئرن کر لینا ہے تینوں کو ہم نے یہ دیکھئے آئرن کر کے نیچے ایک ایک اور فیبرک کی طرح سے رکھ لیا ہے اب ہم نے یہاں پر جو راؤنڈ شیپ ہے ہماری وہاں پر فیبرک کے اوپر بلکل فیوز پیپر کے ساتھ ایک سلائی لگا لینے ہیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ان تینوں پیسز کو اس طرح سے سلائیاں لگا لیں اس کو رہ کر نیچے فیبرک کو ہم اوپر سیدھی سلائی لگا لیں گے تاکہ فیبرک جو نیچے والا ہے وہ سیٹ ہو جائے نیچے اس طرح سے سلائیاں لگا لیں گے پہلے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد اب ہم نے فیوز پیپر کے بلکل ساتھ ساتھ سلائی کو لگانا ہے یہ ڈزائن آپ اپنے بازو اور دامن پر بھی بنا سکتی ہیں سلائی لگانے کے بعد ہم نے ان تینوں کو یہاں سے ایک پوائنٹ کا مارجن چھوڑتے ہوئے ہم نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا لیں گے ان میں جہاں رہے کہ کہیں ہم سلائی کو کٹنا کر دیں اس طرح سے پھر ہم ان کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے تینوں پیسز کو ہم نے سیدھا کر کے یہ دیکھو سلائیاں لگا کر دونوں طرف سے پیچھے سے بھی ہم نے بند کر لیا ہے اب ہم نے اس پیس اس پیس کو اس طرح سے رکھنا ہے اور دوسرے کو اس طرح سے رکھنا ہے جو اس کے کونرز ہیں وہ اس کی راؤنڈ شیپ کے سینٹر میں آنے چاہیے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد یہ دیکھئے اس کے جو کونرز ہیں وہ اس کے راؤنڈ میں آ رہے ہیں سینٹر میں تو اس کے اوپر آپ پلز بھی لگا سکتی ہیں تو میں یہ سکین کلر کے بٹن لگا رہی ہوں سوئی دھاگے کی مدد سے سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے یہاں پر نشان لگا لینے ہیں تاکہ ہمیں سٹچ کرنے میں یہ پھر آسانی ہو تو ہم نے اس طرح سے سوئی میں یہ دیکھو دھاگے کو لیا ہے اور اس کونر سے یہاں پر ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اور پھر اس میں اس بٹن کو لے کر اچھے سے دو تین بار اس کو ٹانکہ لگا دینا ہے اس طرح سے سارے کونرز میں ہم نے ایسے بٹن کو لگا لینا ہے تو یہ دیکھئے سارے ہم نے یہ بٹنز یہاں پر لگا لیے ہیں اب ہمارے پاس یہ چھوٹی سی گھوٹا لیس ہے یہ جو ہم نے یہ باہر والی سیٹ پر جو سلائیاں لگائی ہیں ان سلائیوں کے اوپر اس طرح سے رہ کے ہم نے اس کو سلائی لگا دینی ہے دونوں طرف اس طرح بھی اور اس طرح بھی پھر ہم نے یہ جو ہمارے پاس یہ گول راؤنڈ شیف میں جو پیچ ہے اس کو اس کی اندر رہ کر یہاں پر ہم نے سٹیچ کر لینا ہے سٹیچ کر لینا ہے ہم نے پیچ دیار کیا آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم نے ٹراؤزر کو لینا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کرنے کے بعد ہم یہاں پر رہ کر سلائی لگا لیں گے تو میری پیری پیس سسٹر یہ دیکھیں ہمارا ٹراؤزر بن کے تیار ہے اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو چینل کو ضرور سسٹرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا دعوں میں یاد رکھیے گا آپ نے بیل آئگن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لینا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ میرات یادگرا formulated ہو بس موسیقی